اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں اچھا آج ہم بنا رہے ہیں جمیکن سٹائل میں جرک چکن تکہ ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو جو چیزیں ہمیں چاہیے اس کے لئے میں نے چکن لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے رکھ لیا ہے تھوڑے سے بڑے پیسیز لیے ہیں اور چار ہمیں لیے ہیں ہری مرچے اور چار سے پانچ کلوپ ہیں گارلک کے ہاف کپ ہم نے سپرنگ انین لیا ہے یا ہر اپیاز جو بھی آپ کہتے ہیں وہ لیا ہے اور یہ تھری ٹیبل سپون ہے آئل کے تھری ٹیبل سپون ہے ایپل سائیڈر وینیگر لیا ہے میں نے آپ ریگولر جو وائٹ وینیگر ہوتا وہ بھی لے سکتے ہیں اور ٹو ٹی سپون لیے ہیں میں نے شکر براؤن شوگر بھی لے سکتے ہیں سویا سوس لیے تھری ٹیبل سپون اور یہ چکن تک کا مسالہ ہے یہ ہے ٹو ٹی سپون اور یہ کچھ سپائسز لیا ہے ادھرک پاودر ہے ہاف ٹی سپون لیسن پاودر ہے ہاف ٹی سپون اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اور یہ سوٹ لیا ہے ون ٹی سپون بھر کے نہیں لیا کیونکہ سویا سوس میں بھی سوٹ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے لیے ہیں اب ان ساری چیزوں کو میں بلینڈر میں ڈال کے اچھا سا بلینڈ کر لوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کر ہاف کپ کے قریب پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے پیاز اور یہ جو لیسن ہے اور ہری مرچیں یہ سب مسالے ڈال کے ان کو اچھے سے بلینڈ کر کے اب یہ دیکھیں ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈ کیا تھا کیونکہ پانی ہمیں تھوڑا سا ڈالنا ہے چکن کو سوفٹ ہونے کے لیے نا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس کے پکنے کے لیے نا جتنا پانی ہمیں چاہیے وہ ہم نے اسی میں ڈال لینا ہے تو ہم نے ہاف کپ پانی لیا ہے اور یہ دیکھیں اب میں نے چکن کے پیسے سارے اس میرینیشن میں اس کو کوٹ کر کے رکھ دیں گے میرینیٹ کر کے ایک ایک پیس کو اچھے سے میرینیٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے سارا چکن جو ہے وہ میرینیٹ کر لیا ہے اب اس کو کم سے کم ہم دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے میرینیشن تاکہ وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے جوسی بنے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اب ہم نے لیا ہے ایک پین کڑا ہی لیے اب اس میں ہم ایک ایک پیس اسیمبل کر دیں گے اچھے سے ایک کے اوپر ایک پیس نہیں رکھیں گے سارے پس بچھا دیں گے اس کی بیس میں اوئل اس میں ڈالا ہوئے تو اوئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سارے پیسیز کو اچھے سے اسیمبل کر کے اب یہ جو سوس جو بچی ہے نا یہ بھی ہم اسی کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو ہم اب ہلکی آگ پر دمولے جو ہوتا نا فریم اس میں ہم اس کو پکنے دیں گے ڈھک کر اور یہ تقریباً دس منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا ہے تو یہ دیکھیں ایسا کچھ نظر آ رہا ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے سارے پیسیز کی اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر کے دوبارہ سے ڈھک کر اس کو پکنے دیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے سائیڈ چینج کر لی ہے اور اس کا ڈھکن لگا دی ہے تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو یہ کچھ کنڈیشن ہے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرا چینج جو ہے وہ بلکل ایٹی پرسنٹ ڈن ہو گیا تو میں اس کو نکالوں گی پیسیز کو اور جو سوس ہے اس کو ڈرائے کریں گے تھوڑا سا پانی اس کا ڈرائے کریں گے ٹھیک ہے چینج کے پیسیز کو میں نکال لیتی ہوں اور اس کی جو سوس ہے اس کو ڈرائے کر لیں گے تھوڑا سا اس کے بعد دوبارہ اس میں ڈال کر پھر دم پہ رکھیں گے یہ دیکھیں سوس میں میں تھوڑا سا آئل اور ڈالا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آئل اور ڈالا ہے تاکہ اچھے سے وہ مسارہ جو بن جائے اب یہ دیکھیں اس کا سارا پانی ڈرائے ہو گیا اور اس میں تھوڑا سا شکر ڈالی ہے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا لگ بھی سکتا تھوڑا سا نیچے تو آپ نے ذرا احتیاط سے بنانا ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے چکن پیسیز اس میں مسارے میں کوٹ کر کے دوبارہ تو اب اس کو دم پہ رکھوں گی اور میں نے اس کو کوئلے کا لاسٹ پہ دم دیا تھا وہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تو کوئلے کا دم ضرور دینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا ڈن ہو گیا اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ بھی بنائیے اور بتائیے گا اللہ حافظ